ملکی اور بین القوامی سیاست موشیت اور حاجہ تعلقات کے ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروں آج کے مالے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جیہن چوڑی ڈاکٹر صاحب ایک جامعہ شخصیت کے مالک ہیں آپ ان کو حرفن مولا بھی کہہ سکتے ہیں جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین القوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نکار ہیں وہ ایک ماہر آئین و قانون بھی ہیں ڈاکٹر صاحب تیس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں جو ملکی اور ہیر ملکی یونیورسٹیز میں پڑھائی اور پڑھائی جاتی ہیں پاکستان میں انیس سو تہتر کے دستور میں سینٹ کی صورت میں ایوانِ بالا قائم کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک سینٹ کے انتہابات ہو رہے ہیں سینٹ کے انتہابات چونکہ بلا واسطہ ہیں اور صرف ارکان سبائی اور قومی سمبلی کے سینٹ کے ارکان کے انتہابات اس میں حصہ لیتے ہیں اس طرح بہت کم ہوتوں سے ایک سینٹر کا انتہاب عمل میں آتا ہے سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے اور سینٹر کا انتہاب چھ سال کے لیے ہوتا ہے اور اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس کے لیے سینٹ کے انتہابات کے پیسے اور اثر اصوخ کا بے دریح استعمال کیا جاتا ہے سابقہ وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے سینٹر متحب ہو جانے سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے حاصل دور پر جس طریقے سے مبینہ طور پر پیسے کا قومی سمبلی کے ممبر ران کو خریدنے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ نہ صرف انتہابی نظام پر سوال یا نشان ہے بلکہ ایک زیر زمین بلیک ایکانومی کی بھی نشان دہی ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سینٹ کی ہماری آئینی نظام میں کیا ہمیت ہے دیکھیں جو ہمارے پاس جمہوری نظام ہے اور ان میں چونکہ جن میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور خاص طور پر جہاں پر فیڈرل سسٹم ہوتے ہیں وہاں پر دو ہاؤسز ہوتے ہیں ایک ہاؤس جو ہے اسے اپر ہاؤس کہتے ہیں اور دوسرا ہاؤس جو ہے اسے لور ہاؤس کہتے ہیں اپر ہاؤس جو ہے وہ اکائیوں کی یعنی کہ سوبوں یا یونٹس کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس جو لور ہاؤس ہوتا ہے اسے پاپولیشن کی بیسنس پر الکٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح چونکہ اپر ہاؤس جو ہے یا ہماری سینٹ جو ہے وہ سوبوں کی نمائندہ ہے تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشن سیمبلی میں پاپولیشن کی بیسنس پر سب سے زیادہ سیٹے پنجاب کی ہیں جبکہ سینٹ میں چاروں سوبوں کی برابر نشستیں ہیں اس لیے یہ برابری کی بیسنس پر تعلقات جو ہے ان کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ تمام سوبوں کی رائے جو ہے وہ سامنے آ سکیں ڈاکٹر صاحب سینٹ کے انتہابات میں جس طرح پیسے کا استعمال ہو رہا ہے کیا یہ قانونی طور پر درست ہے نہیں جی قانونی طور پر تو یہ قطع طور پر غلط ہے کوئی بھی الیکشن چاہے وہ سینٹ کا ہو قومی اسیمبلی کا ہو سبائی اسیمبلی کا ہو یا پھر لوکل باڈیز لوکل گورنمنٹ کا انتخابات ہوں تو ان میں ووٹر کو خریدنے کے لیے کوئی شخص بھی جو ہے وہ پیسے کا استعمال نہیں کر سکتا اسے کنونس کر سکتے ہیں آپ میٹنگز کریں آپ جلسے کریں آپ ریلیز کریں لیکن آپ ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ استعمال نہیں کر سکتے یہ باقاعدہ طور پر افینس ہے یعنی یہ ایک جرم ہے اور اس کی قوانین جو ہیں ان میں سزا ہے اگر کسی شخص کے خلاف بھی یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس شخص کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے اس حلقے کا الیکشن بھی کل ادم قرار دے کر نیا الیکشن کروا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ سینٹ کے امتحابات میں پیسہ استعمال ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈرگراؤنڈ بلیک اکانومی ہے تو اس حیر قانونی پیسے کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے یا کوئی نظام وجود ہے یہ آپ نے انتہائی اہم جو ایک ایشو ہے اس کی طرف توجہ مبزول کی ہے یقیناً دیکھیں کہ جو بھی پیسہ رشوت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ انڈرگراؤنڈ اکانومی جسے انفارمل اکانومی یا بیڈ اکانومی یا اسے کچھ بھی اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں اس میں سے استعمال کیا جاتا ہے کوئی شخص بھی جو ہے اس کے پاس جائز وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو رشوت کے لیے یا خاص طور پر جب کروڑوں میں رشوت ہو تو اس کے لیے استعمال کرے تو یہ ساری کے ساری وہ رکوم ہوتی ہے وہ دولت ہوتی ہے جو کہ انڈاکومنٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ اس کو نہ تو لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنوں میں شو کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس طرح یہ ایک انتہائی خطرناک اکانومی ہوتی ہے جو ٹیرریسٹ فنانسنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے جرائم کے کرنے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح سیاسی خرید و فروقت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے حیال میں یہ جو بلیک اکانومی ہے اس کا سائز یا اندازہ سائز کتنا ہے کیا ہے دیکھیں جی اس کے مطلق مختلف ریپورٹس ہیں ہمارے پرائیم منسٹر صاحب بھی وقتاً فقتاً جب کبھی تقریر کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ ہماری جو بلیک اکانومی یا انڈرگراؤنڈ اکانومی ہے اس کا بلینز میں سائز ہے اور ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ تین ہزار سے لے کر چھ ہزار بلینز جو روپیز ہیں اس کے برابر اس کا سائز ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ٹیکس چوری ہے اس کا کوانٹم کتنا ہے اور اسی طرح جب اتنی بڑی وسیع مقدار میں دولت جو ہے وہ موجود ہوگی تو پھر اسے نجائز کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی بلیک اکانومی کی موجود کی ٹیکس اور یہ ہمارا قانونی نظام کی نقامی کی دلیل نہیں ہے یقیناً یہ بالکل ایسے ہی ہے جو بلیک اکانومی یا انڈرگراؤنڈ اکانومی یا انفارمل اکانومی صرف اس وقت ہی وجود میں آتی ہے جب ٹیکس کا نظام جو ہے وہ پراپر نہ ہو بلکہ یہ ساری کی ساری وہ اکانومی ہوتی ہے جو ٹیکس چوری پر مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ اس میں غمت کو ڈبل نقصان ہوتا ہے ایک تو یہ جائز کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غمت کی بہت بڑی رکوم جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں چوری کی جاتی ہے اور یقیناً کوئی بھی اچھی اکانومی جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ یا بلیک اکانومی یا انفارمل اکانومی کو نہیں برداشت کر سکتی اور میں سمجھ داؤں کہ ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ یقیناً ایک اچھا سسٹم نہیں ہے کیونکہ ایک اچھا سسٹم جو ہے وہ بلیک اکانومی جو ہے اس کو گروہ کرنے سے روکتا ہے ڈاکٹر صاحب اس بلیک اکانومی کو فوری طور پر ہتم کرنے کا کیا حل ہے؟ جی اس کو حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں مثلا اس کا سب سے پہلا اور سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ساری کی ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں کاروباری معاہدات ہیں یا ادائیگیاں ہیں ان کو ڈاکومنٹڈ طریقے سے کیا جائے پھر ان کو بینکنگ چینل سے کیا جائے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں تو رسید دینے کا رواج ہی نہیں ہے چاہے وہ دس رپے کا معاملہ ہے دس لاکھ کا معاملہ ہے یا دس کرون کا ہے تو اسی طرح لوگ بینکنگ چینل جو ہے اس سے بھی ٹرانزیکشن نہیں کرتے تو جب اس طرح بینکنگ چینل سے ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو پھر بلیک اکانو میں جو ہے وہ پروان چڑتی ہے تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بینکنگ چینل کو فروگ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں چاہے وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں ان کے لیے یہ لازمی قرار دیا جائے کہ ان کی رسید جو ہے وہ ایشو کی جائے آج کا پروگرام یہی پر حتم کرتے ہیں مزید دلچس پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پروگراموں کے الٹ ملتے رہے اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈسیپ نمبر پر اپنا تحریری یا ویڈیو میسیج بیٹھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پر کمنٹ کی صورت میں بھی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے اشداروں دوستوں اور جاننے والوں سے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اب آپ کی کمل آپ سے اجازت چاہتی ہے خدا حافظ